جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے دکھ میں کبھی پچتاوے کے آنسوں نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں ہر نیکی کرنے والے کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا سوائے صبر کرنے والوں کے کہ انہیں بے اندازہ وہ بے حساب دیا جائے گا جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کرنا ہے بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے حالات ان اگر برے ہوں تو یقین رکھنا چاہیے کیونکہ خدا جب کچھ لیتا ہے تو اس سے بڑھ کر نوازتا ہے کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بودیں انسان ان بزدل اتنا ہے کہ سوتے ہوئے خواب میں بھی ڈر جاتا ہے اور بیوقوف اتنا ہے کہ جاگتے ہوئے اللہ پاک سے نہیں ڈرتا جب تمہیں اپنے رب کا ذکر سننا اچھا لگے تو سمجھو تمہیں رب سے اور رب کو تم سے محبت ہو گئی ہیں جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے درود شریف واحد ایسی عبادت ہے جو زبان سے نکلتے ہی قبول ہو جاتی ہے سکون کی کمی محسوس ہو تو اپنے رب سے توبہ کرو انسان کے گناہ ہی ہے جو دل کو بیچین رکھتی ہے جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جنت ہے اقلمند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھنا جب دستر خوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھنا کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا میں نے اقل بے وقوفوں سے سیکھی ہے جن کاموں سے وہ نقصان اٹھاتے تھے ان سے پرہیز کرتا تھا انسان کی اقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا جب تم نماز کے وقت کا بے قراری سے انتظار کرنے لگو سمجھ لینا تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہیں بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے جب ساری دنیا موقع دیتی ہے تو اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے جب کسی کی سچی محبت معلوم کرنی ہو تو صرف اس کے غصہ میں اپنے لیے الفاظ اور جذبات دیکھو جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو کیونکہ تم نے محبت کی ہے تجارت نہیں تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے کسی کو پانے کی تمنہ مت کرے راجیور بلکہ اس قابل ہو جاؤ کہ لوگ آپ کو پانے کی تمنہ کرے سچ بولا کروا گرچے تمہیں اس میں ہلاکت نظر آئے کیونکہ اسی میں نجات ہے تمہاری نیست کی آزمائش اس وقت ہوتی ہے جب تم کسی ایسے انسان کی مدد کرتے ہو جس سے تمہیں کسی چیز کی لالچ نہ ہو مشکلات ہمیشہ بہترین لوگوں کے حصے میں آتی ہیں کیونکہ وہ اس کو بہترین طریقے سے انجام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں زلط اور رسوائی ہو ہر اس چیز کو توڑ دو جس کو انسان نے بنایا ہے لیکن انسان کا دل کبھی مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لئے کوئی روئے مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو اس کی قسمت میں نہیں ہوتی جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہو کہ اس میں میری مرضی ہے اور جب قبول نہ ہو تو میں اور خوش ہوتا ہو کہ یہ رب کی مرضی ہے اللہ صرف تمہارے راستوں کو موڑتا ہے تمہاری دعاوں کو نہیں وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرواس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنا خوش ہیں جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالی تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے جب انسان پر اچھا وقت آتا ہے تو یہ نشانی ظاہر ہو جاتی ہے جب انسان کے خرچے میں کمی اور رزق میں برکت ہونے لگ جائے تو یقینہ یہ اچھا وقت آنے کی نشانی ہے جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالی تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کروگے لیکن اگر تمہاری زبان میں مٹھاس ہے تو دنیا تم سے محبت کرے گی جو شخص ان تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت اور پیار دے تو بی شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتا کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے اپنے جسم کو ضرورت سے زیادہ نہ انہا سوارو اسے تو مٹی میں مل جاتا ہے سوار نہ ہے تو اپنی روح کو سوارو کیونکہ اسے اللہ تعالی کے پاس جانا ہے سرف ایک ایسی محبت ہے جس میں تنا نہیں الزام نہیں رسوائی نہیں شرمندگی نہیں بے سکونی نہیں وہ ہے اللہ کی محبت دھوکے دینے کے ہزار طریقے ہیں لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے تین انسان تین چیزوں سے محروم رہے گے غصے والا صحیح فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلدباز کامیابی سے اگر تم اس وقت مسکر آ سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دھ نیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پہ بیٹھا رہے ہو بیٹھا رہے ہو